اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاص طور پر خواتین تو ان کو کیا رہنمائی دینی چاہیے اور ان کو کیا صحیح جو راستہ ہے وہ کس طرح ان کو سمجھانا چاہیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آسیب جو ہے یہ فرسی کا لفظ ہے اس کا مانا صدمہ بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتا ہے مسئیبت بھی اس کا مانا ہے آسیب کے یوردو میں سایا جو ہے لگ پڑ جانا کسی غیبی مخلوق کا یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس بات کو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر جو شکار ہوتی ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا بہت کم ہمیں مرد نظر آتے ہیں زیادہ تر یہ مسائل ان مسائل کا شکار عورتے ہوتی ہیں اور پھر عورتوں میں بھی اس کی پھر دو آپ قسمیں کہہ سکتے ہیں ایک کے ساتھ واقعہ تن کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ محضر ڈرامے باز ہوتی ہیں اپنا کوئی مطالبہ منوانے کے لیے وہ اس قسم کے ڈرامے کرتی ہیں تو ان کو تو آپ ایک سیڈ پر رکھ لیں ٹھیک ہے نا اس طرح کے واقعات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ سارا ڈراما کر رہی تھی اور اس کا اپنا کوئی مطالبہ تھا ایک کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اپنے خوان سے طلاق لینا چاہتی تھی مطالبہ آتے کیا تھے وہ سارا ڈراما بازaan یعنی اس قسم کے مسائل مسنوعی بھی ہوتے ہیں تو ان کو تو آپ ایک سیڈ پر رکھیں ایک وہ مسائل ہوتے ہیں کہ بعض خواتین کے ساتھ واقعتاً اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم ان کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ واقعتاً جنناتی مسائل ہوتے ہیں اور ایک قسم اس کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنناتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کی اندر بعض آوارز کی وجہ سے خارجی عوارض کی ویسے یا داخلی عوارض کی ویسے اس کو ایک جسمانی بیماری ہے جسے ہسٹیریا کہا جاتا ہے اختناق الرحم بھی کہتے ہیں ہسٹیریا بھی کہتے ہیں یہ بیماری اس کو ہو جاتی ہے یہ ہسٹیریا کیا ہے ایک عصبی مرض ہے اس کو عقلی مرض بھی کہہ سکتے ہیں یا عصابی مرض ہے یہ اور یہ مرض پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے کی بھی بہت سارے اسباب ہیں حیز کی بندش وغیرہ یا اس کے اندر بیعت دالی یا رحم کا ٹل جانا یا رحم کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں ان کی ویسے یہ ہسٹیریا کے بیماری بعض خواتین کو جاتی ہے اور یہ بارہ سال سے لے کر چالیس سالوں سے اوپر کی خواتین کوئی بعض اوقات ہو جاتی ہے اور بعض اوقات شادی شدہ خواتین کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر ہسٹیریا کے بیماری غیر شادی شدہ عورتوں کو ہوتی ہے اور ایسی عورتوں کو جن کی عمر بیس پچیس سال ہوتی ہے یعنی شادی بالغ ہونے کے بعد پانچ سات دس سال گزر جاتی ہے ان کی شادی نہیں ہوتی اور پھر ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے فطرت جو ہے اس کو تو کوئی انسان دبا نہیں سکتا تو جب ایک عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک خواہش ہوتی ہے تو پھر آج کل جو جس قسم کے ڈرامیں فلمیں اور ہر ایک کے پاس موبائل ہر ایک کے پاس آرگل اگل موبائل انٹرنیٹ کی سہولت پھر اس کے اندر جو ڈرامیں دیکھ جاتے ہیں بیہودہ فلمیں اور اس قسم کی چیزیں جب عورتیں لڑکییں دیکھتی ہیں تو ان کے اندر ایک نفسانی خواہش پیدا ہوتی ہے شہوانی خواہش پیدا ہوتی ہے پھر وہ اس خواہش کو دباتی ہے تو اس سے حیز کے مسائل پیدا ہوتے ہیں رحم کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں شادی ان کی لیڈ ہو جاتی ہے تو اس کی وعی سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہسٹیریا کی بیماری لگ جاتی ہے ہسٹیریا کی بیماری کیا ہے کہ رحم کے اندر سے ایک مطلب پیٹ کے اندر ایک ہوا کا گولہ بنتا ہے وہ گولہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے یہاں پر آ کر گلے میں اٹک جاتا ہے اور عورت کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے میرا گلہ دبایا ہوا لہٰذا وہ اس کو جب یہ دورہ پڑتا ہے یہاں سے سانس گھٹا ہے اس کا تو وہ گرتی ہے تو جب اس سے بعد میں پوچھا جاتے ہیں تمہیں کیا ہوا تھا عام طور پر والدین اس کو ہسپتار لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ اگر آگے سے سمجھدار نہیں ہوتا تو وہ کہتا جی اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ ٹیسٹ میں تو یہ گولہ تو ٹیسٹ میں نہیں آتا یہ ہوا کا گولہ یا یہ مسئلہ تو کسی ٹیسٹ میں نہیں آتے تو وہ کہتا ہے جی اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے تو پھر لو والدین اس کو کسی عامل کے پاس لے جاتے ہیں تو عامل پھر آگے وہ اس کی کانی شروع ہو جاتی ہے تو وہ فوراں کہہ دیتا ہے اس کے ساتھ جنات ہیں تو ان جنات کو نکالنا پڑے گا یہ کریں وہ کریں تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو اصل میں یہ ایک ہسٹیریا بیماری ہوتی ہے اس بیماری کا بہترین علیہ یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی یا عورت غیر شادی شد ہے تو اس کی فوراں شادی کر دی جائے شادی کرتے ساتھ ہی اس کی بیماری ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے نہیں کوئی اگر ہمارے پاس آئے تو اس کو ہمیں سب سے پہلے یہ ٹریس کرنے کی تشخیص کرنے کوش کرنی چاہیے کہ آیا اس کے ساتھ واقعی جناتی مسئلہ ہے یا اس کو ہسٹیریا کے بیماری ہے اس کے لیے ہم مختلف سوالات کر سکتے ہیں آیا اس کی عمر کتنی ہے آیا شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی بعض اوقات یہ ہسٹیریا کے بیماری کسی صدمے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے گھر میں کوئی صدمہ دکھ پہنچتا ہے اس عورت کو اس سے بھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے تو یہ علاج کرنا چاہیے یعنی طبی یا میڈیکل ہی ہمیں اسے کہہ سکتے ہیں علاج اس کا کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر کسی کے ساتھ واقعہ در جناتی مسئلہ ہو تو پھر اس کے لیے اس کا جو علاج اپنے وظائف ہیں اذکار ہیں قرآن کے ساتھ تعلق ہے دین کے ساتھ تعلق ہے اس کو مضبوط کیا جائے تو اس سے وہ مسئلے بھی حال ہوں گے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں ہم اذکار بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حال نہیں ہوتا جنات ہماری جان نہیں چھوڑتے اس حوالے سے کچھ حدیث ہیں جو ہماری بہترین رہنوائی کرتی ہیں ایک حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس کے ساتھ اس نے آگر کہا میں آسیب زدگی کا شکار ہوں یعنی کوئی جناتی مسئلہ ہے مجھے دھورے پڑھتے ہیں مرغی وغیرہ کے اس طرح کی جناتی مسئلے مسائل ہیں تو آپ جو ہیں اس کا کچھ کریں آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کر کے جنت میں جانا چاہتی ہو یا میں تمہارے لئے دعا کروں ٹھیک ہے نا تو صورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کر کے جنت میں جانا چاہتی ہوں لیکن آپ کم از کم اتنی دعا میرے لئے آپ کل لیں کہ جب یہ دھورہ پڑھتا ہے تو ظاہر ہے میں عورت ذات ہوں تو میرا سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے یہ دعا کی کہ اس کا سطر ننگا نہ ہو ٹھیک ہے نا یعنی اس سے ہمیں کیا بتجلا کہ اس حدیث میں آپ علیہ السلام کیا فرمایا کہ تم صبر کر کے جنت میں جانا چاہتی ہو یعنی یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل پر ہمیں اسباب کے درجے میں شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے علاج بھی کروانا چاہیے لیکن لیکن صبر جو ہے یہ بہت بڑا علاج ہے بہت بڑا نام ہے اس کا بدلہ ہمیں جنت کی صورت میں ملتا ہے دیکھیں وہ ایک صحابیہ عورت تھی اس کا اعلیٰ درجہ کا ایمان تھا اس نے صبر کے بدلے میں جنت کو ترجیح دی اور حضور علیہ السلام سے فرمایا ٹھیک ہے بے شک آپ میرے لئے دعا نہ کریں میں صبر کروں گی اور جنت حاصل کروں گی لیکن اتنی دعا کر لیں کہ میرا سطر ننگا نہ ہو جب مجھے مرگی کا یا یہ دورہ پڑے تو میرا سطر ننگا نہ ہو ٹھیک ہے نا اس سے ہمیں کیا ہمیں سبب ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے کوئی دھونی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے کوئی تعویز دیا کہ یہ تعویز اپنے پیٹ میں باندو یہ تعویز اپنے پیلے میں باندو یہ دونیاں ہیں ان کو جلا جلا کے اپنے گم آؤ سنگو حضور علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا حضور علیہ السلام نے اس سے کالا بھکرہ نہیں مانگا حضور علیہ السلام نے اس سے کالا مرغہ نہیں مانگا حضور علیہ السلام نے اس سے امبر اور کستوری اور زافران یہ چیزیں اس سے نہیں منگوائیں ٹھیک ہے نا علاج کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی نقش نہیں بنا کر دیا بلکہ فرمایا کہ تم صبر کرو اس صبر کے بدلے میں تم یہ جنت ملے گی ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور عورت ایک اور روایت ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایک عورت لے کر آئی کہ اس کے ساتھ کوئی جناتی یا ادمرگی کی کوئی مسائل تھے جناتی مسائل تھے تو اس نے حضور علیہ السلام کو بچہ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے اس بچے کے سینے پر ایسے مارا ہاتھ مارا اور کہا کہ نکل جا میں اللہ کا رسول اخرج یادو واللہ انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ نکل جائے اس سے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کوئی تویز نہیں کوئی دنیا نہیں کوئی بکرے نہیں کوئی مرغے نہیں مانگے اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا اسی طرح ایک صحابی ہیں ان کو حضور اسلام نے کسی دوسرے ملک میں کچھ ذمہ داری دے کر بھیجا تھا لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ وہاں سے واپس آگئے مصر وغیرہ بھیجا تھا جائے یا پتہ نہیں کس ملک بھیجا تھا تو وہ کچھ ہی دنوں بعد واپس آگئے آپ نے اسلام سے فرمایا کہ تم واپس آگئے ہو تو انہوں نے کہا گیا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے میں وہاں گیا ہوں تو میری نماز خراب ہوگی ہے میری نماز میں مجھے ترہ درہ کے خیالات آتے ہیں اور اس طریقے سے ان واقعات سے ان احادیث سے ان روایات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں آملوں کے پیچھے جیلی پیروں کی پیچھے ترویزوں کی پیچھے ڈوریوں کی پیچھے گریں لگا لگا کر ڈوریاں بکرے مرغے کسطوریاں ان فضول قسم کی چیزوں کی پیچھنے بھاگنا چاہئے بلکہ ہمیں کوئی اگر اللہ والا ملے تو اس سے ہم دم کروا لیں ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں پہلے کم پڑھتے تھے زیادہ پڑھیں پہلے نہیں پڑھتے تھے پڑھنا شروع کرنے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی اس گھر میں شیاتین جنات داخل نہیں ہوتے صبح شام کے اپنے عذکار کریں مسلمان عذکار کریں اور دو رکعات نماز روزانہ نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دعا کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے امید ہے جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اسی طرح آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ